دکھی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کرگل میں ہی شہید ہو جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بہت سارے کوششن دماغ میں آتے ہیں جیسے اس ویر ناری کو آرہا ہے دیلم سنگھ جی کو ان کے پتی بھی تو وہی پہ کرگل میں شہید ہوئے لیکن جو فیسلٹیز کرگل یود میں باقیوں کو ملتی ہے وہ ان کو کیوں نہیں ملتی یہ بڑا کوششن مارک ہے گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی یہ چیز سوچنا چاہیے کہ ایک جیسا انسان شہید ہوتا ہے وہ بھی اسی فوج میں شہید ہوتے ہیں یہ لوگ بھی اسی فوج میں شہید ہو رہے ہیں صرف ٹائمنگز الگ لگ ہوتی ہے تو پھر بہت برا بھی لگتا ہے ان کو بھی بڑے گلے شکوے ہیں اس بات کے ان کو وہ فیسلٹی کیوں نہیں ملتی ہے شہید عرون کمار سنگھ جی کے گھر آج پہنچے ہیں یہ ایک ایسی کہانی جو شاید لوگوں کو نہیں معلوم ان کی قربانی کے بارے میں کرگل کا وہ دور جب کرگل کا یودھ ختم ہو چکا تھا اچانک سے میسیج آتا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں عرون کمار سنگھ جی نے وہاں جانا اپنی دیش کے لیے قربان ہونا زیادہ پیروڈٹی دی اور یہ وہاں چلے گئے آتے ہوئے جو بھی ہوا وہ ہم ان کی وائف دھرم پتنی لیلم سنگھ جی سے باقی ساری باتیں کریں گے ایسی ویر ناری جن کو سلیوٹ بنتا ہے جن کے قارن ہندوستان کو گرب ہوتا ہے شہید عرون کمار جی جب اس ہندوستان کے لیے شہید ہو گئے وہ دور اور ساڑھے تین سال ہوئے تھے ان کی شادی کو پانچ مہینے کا چھوٹا سا بچہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہے ان کی دھرم پتنی نیلام سنگھ جی نیلام سنگھ جی آپ ہمیں بتائیے کہ اس ٹائم وہ ٹائم آپ کی زندگی میں کیسا تھا جب عرون کمار جی شہید ہو گئے وہ تو بتائی نہیں سکتے بہت بڑا تھا مطلب اس وقت تو نہ دین نہ رات نہ کچھ بتائیں ایسا لگتا دنیا ختم ہو گئی لیکن بچہ تھا تو بچے کے سارے انسان ابھی تک زندہ ہے اور اسی سارے لائف کٹ گئی سسرال میں کون کون تھا آپ کے سسرال میں تو پوری فیملی ہے سب کوئی ہے سب ہی کوئی تھا اس وقت تو آپ سسرال میں رہتی تھے اس ٹائب اسے میں جب یہ کانڈ ہوا تھا تو میں میں مائکے آئی تھی لیکن سسرال میں ہی تھی تو سسرال والوں نے آپ کو رکھا یا آپ مائکے میں رہی نہیں جب یہ ایسا ہوا تو کچھ مہینے رہے تھے مائکے سسرال میں اس کے بعد میں نے آنا جانا لگا رہا ملنم جی وہ چیز بتائیے کہ کرگل کا جو ید ہوا تھا اس کے بعد ہی انون کمار جی جو شہید ہو گئے تو آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرگل یود میں شہید نہیں ہوئے لیکن ہمارا ماننا ہے کہ جب کرگل یود کے دوران ہیں تو یہ شہید ہوئے تھے تو وہ کہانی ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں ایک دیکھیں آپ کارگل کئی مو بھی دیکھ لیجے کہیں دیکھ لیجے بس دس آمی یا پانچ آمی کا میں یہ نہیں بولوں گے کہ انہوں نے نہیں بلی دان دیا تو آپ کیوں پانچ دس یا پانسو سے تو لڑائی نہیں جیت لیا کارگل ہمارے ہزوین تو ہوئے تھے اسی سال 20 نومبر میں ہوئے تھے سہید آڈی بلاسٹ میں ہوئے تھے لیکن کہیں اگر کہیں جاؤ کسی چیز میں چاہ فوج میں ہی ہے تو وہ بولتے کہ نہیں آپ کا یہ کارگل کا کیس نہیں ہے اور مجھے وہ فس لیٹی نہیں ملی جو کارگل والوں کو ملا تو مطلب مجھے ہم تھوڑا سا کلیر کرنا چاہتے اس بات کو کہ کارگل کا یود جو تھا وہ ختم ہو گیا ہاں کارگل کا لڑائی ختم ہو گیا کس ٹائم ختم ہوئی جب ارون کو مارکی شہید ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا تھا اس ٹائم یہ تو 26 جولائی کے وہ گھوشنا ہو گئی تھی اور میرے حزبین نومبر میں ہوئے تھے اچھا نومبر میں وہیں پہ ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا کہ ان کو شہید ہونا پڑا واپس جانا پڑا تھا وہاں پہ اسی انٹ میں وہیں ہی تھی ان کی پوشٹنگ اور کارگل کا لڑائی خوشنا تو ہو گئی لگے لڑائی تو آج بھی نہیں بند ہے آج بھی چلی رہی ہے لیکن اس کے بعد ان کو ان کو انٹ میں آئی کہ یہاں پہ چھوپے ہوئے آتنکوادی تو یہ لوگ دست پہ گئے وہاں پہ چھوپے ہوئے تھے دس تھے وہ مارا بھی یہ لوگ دس تھے اپنے یونٹ سے آرہ تھٹی سکس آرہ میں تو اس وقت وہاں پہ کیا ہوا کہ جب ان کو مار کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے مائنڈ بچھا رکھا اس پہ آ گیا تھا پھر تو آٹ ڈی بلاسٹ میں ہوئے تو آٹ ڈی بلاسٹ میں ہوئے تو ہمیں نہ کوئی کوئی سینہ میڈل ہے نہ کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کارگل والوں کو ملتا ہے بس یہی ہے کہ ہم کاؤنٹنگ کے لئے ہم آ جاتے ہیں لیکن کئی مان سا مان والی بات ہوئے تیوے وہاں ہم نہیں آتے آپ کو دکھ ہوتا ہے اس بات کا دکھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ ہم نے تو آج تک گورنمنٹ سے یہ بھی نہیں ملا بولا کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملا ہمیں یہ چیز نہیں ملا جو ملا تو بیٹے کے لئے کوئی جواب کی انہوں نے دی ہے بچے کے لئے جواب کا تھا اس میں تو وہی ہے نا کہ وہ جس گریٹ میں ہے اسی میں ہے اسی میں جا سکتا ہے اگر افسر کا ہے تو وہی نارمل جو آپ ایسے بھی جو بچے جوائننگ کرتے ہیں ویسے ہی ہے ہمارے ہاں سیم ہیں مطلب کوئی خاص فیسلیٹی نہیں دی گئی بہت دکھی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کرگل میں ہی شہید ہو جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بہت سارے کوئیسٹن دماغ میں آتے ہیں جیسے اس ویر ناری کو آرہا ہے نیلام سنگھ جی کو ان کے پتی بھی تو وہی پہ کرگل میں شہید ہوئے لیکن جو فیسلیٹیز کرگل یود میں باقیوں کو ملتی ہے وہ ان کو کیوں نہیں ملتی یہ بڑا کوئیسٹن مارک ہے گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی یہ چیز سوچنا چاہیے کہ ایک جیسا انسان شہید ہوتا ہے وہ بھی اسی فوج میں شہید ہوتے ہیں یہ لوگ بھی اسی فوج میں شہید ہو رہے ہیں صرف ٹائمنگز الگ لگ ہوتی ہے تو پھر بہت برا بھی لگتا ہے ان کو بھی بڑے گلے شکوے ہیں اس بات کے ان کو وہ فیسلیٹی کیوں نہیں ملتی ہے تو نیلام جی ایک چیز بتائیے ابھی کرگل جو ڈے آنے والا ہے جولائی میں کرگل ڈے ہے تو اس میں جو ہم اپنا پروگرام کرتے ہیں یا نورمل ایسے کوئی پروگرام ہوتا ہے جو کارگل والوں کو بلاتے ہیں تو آپ کا نام نہیں آتا نہیں اس میں ہمارا نام نہیں آتا اور یہ مکان بھی ہم میں ملا ہے تو جو کارگل والے ہیں ان کو اس کا پیمنٹ نہیں دینا پڑا اس مکان کا اور ہمیں اس کا پیمنٹ دینا پڑا ہے بیسک لیٹر ہمارے پاس گیا کہ ہاں اس طرح کا مکان بن رہا ہے آپ فارم بھر دیجئے اور یہ مکان اتنے کا ہے تو آپ نے پیسے دیکھے کریتا اس کا میں نے پیمنٹ کیا تھا اور کارگل والوں کو اس کا پیمنٹ نے دینا پڑا ان کو آرڈی پانچ لاکھ روپیاں ملا تھا مکان کے لئے تو جنہوں نے مکان لیا ان کو پیسے نہیں دیا جنہوں نے پیسے لیا مکان نہیں ملا تک ہوا نہیں دکھ کہ مجھے نہیں ہوا جب کارگل وار کی آپ بسک مجھے بولو مجھے تو ایسا لگتا کوئی چیز میں بولو کہ مجھے یہ چیز نہیں بلا تو مجھے لگتا کہ اس بلیدان کی میں قیمت لگا رہی ہیں حالیکن یہ ہونا چاہیے بہت بڑی بات بہت بڑی بات کہ انہوں نے کچھ نہیں مانگا کسی سے سوچا تک نہیں بہت بڑی بات ہمارا سر جو ہے نیلم جی آپ کے آگے نا جک سا گیا آپ کے بلیدان کے آگے ہم جک جاتے ہیں سٹوری کرنے کا مطلب کیا ہے ہمارا آپ تک سٹوری پنچانے کا مقصد کیا ہے ہمارا ایسی ویر ناری جو دیش کے لیے ان کے پتی قربان ہو جاتے ہیں وہ پوری عمر اپنا گھر سنبھالتی ہیں اپنے بچے کو بڑا کرنے میں ٹائم لگاتی ہیں لیکن دیش ان کو کیوں نہیں یاد رکھتا لوگ ان کو کیوں نہیں یاد رکھتے کیا صرف کرگل کے ید ہوا تھا کرگل میں صرف وہی لوگ جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں ہر جگہ ان کو آنر کیا جاتا ہے ہم ایسا نہیں کہہ رہے ہم کسی کے خلاف کچھ نہیں بول رہے صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی اتنا مان سامان ملنا چاہیے اگر ہماری ویڈیو آپ دیکھو گے ان کے اوپر جو ہم سٹوری کر رہے ہیں سٹوری کرنے کا اسی لیے مقصد ہوتا ہے ان کا وہ درد جو انہوں نے اندر چھپا کے رکھا ہے آپ تک پہنچے جب بھی کوئی آپ فنکشن کرے تو اس میں ان کو ضرور آپ بھلائیے سمانید کیجئے کیونکہ ان کا بھی وہی حق ہے دراس میں ہے کہ پانسو جو چھبیس ہوئے تھے چالیس جو صحیح ہوئے تھے جو مین آپریشن بیجے کا کھالی آپریشن بیجے والوں کا ان کا نام ہے دراس میں سب کا اور سب کو وہاں پہ انوائیڈ کرتے کیونکہ ہمارا اس میں نام نہیں ہے کیونکہ ہم اس میں کارگل میں نہیں آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں تو کوئی انوائیڈ بھی نہیں کرتا ہمارا من ہوتا ہے جان لیکن سکر کرو یہ ترہ سے دلی میں جو بنا وار میموریل اس میں اے ٹو جیڈ سب کا یہ دیکھ کے بہت سکون ملیا کہ سب کا ہے اس میں باسٹ سے لے کے ابھی تک کی جو ہو رہی ہے کیجویلٹی جو سید ہوئے ان کا سب کا نام ہے لیکن کارگل وہاں پہ نہیں ہے نہیں وہاں پہ نہیں وہاں پہ نہیں یہاں پہ بہت ساری فیملی ہے جو جاتی ہیں ان کو ان کو ہمارا ہوتا ہے اس میں ہمارا نہیں آپ کسی ڈاکمنٹ کے لیے کسی کام کے لیے بھی جاؤ گے تو اس میں کٹیگری باٹ دیا ہاں کٹیگری باٹ دیا اب پہلے ہمارا ریل کے بھی تھا تو اس میں بھی کٹیگری اب ہمارا تو بلکل ختم کر دیا کہ کھالی اب جو ان کو سینہ میڈل یا سوڑ چکرے یا بیڑ چکرے جو میلا ہے انہی کو کنسیسن ہے باقی والوں کا نہیں ختم کر دیا وہ بھی پہلے تھا اب نہیں جو فیسلٹیز پہلے دی جاتی تھی اب نہیں دی جاتی نہیں اب نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک جیسا بلیدان سب دیتے ہیں پھر ایسی مطبید کیوں کیا جاتا ہے آپ نے آپ کا بچہ پانچ سال کا تھا مہینے کا تھا میں ہمیشہ گلت بول رہی ہوں پانچ سال بول رہی ہوں میڈے گلتی لگ رہی ہے پانچ مہینے کا چھوٹا سا بچہ آپ کا اس نے پالنے میں بہت دکت ہوئی ہوگی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ ہوسی نہیں تھا کہ ایسے کیا کرنا ہے لیکن جب بچے کا دکھا تب لگتے ہیں بچے کے لیے زینہ ہے تو کھرچہ کیسے کیا جاتا تھا اسے میں پینشن ہی کتنا تھا تین چار ہزار آتا تھا بس ہاں تو اس کے بعد تو ایک دو سال وہاں رہے سسرال میں میں کہ میں سے سمیہ نکلا پھر یہ جب مکان ہمیں الاؤٹمنٹ ہوا تو ہم دوہزار تین یا چار میں یہاں پہ آگئے تو کم پینشن میں بچے کو پڑھانا گھر کا گھر کا میرے اپنے بردن لو بھی تھے ان کو بھی پڑھائے لکھایا یہی سے سسرال والے سب کو کیا آج وہ اپنے پیروپے ہوئے تو وہ بھی پلٹ کی نہیں دیکھتے کہ تم نے کیا کیا پھر ہمیں لگتا ہے یار نہیں ان کا سائد میرے پر کر جا تھا میں نے کر دیا ان کو اس کے وہ مائن سے بھی اٹھا دیا آپ اتنی اچھی کیسے ہیں کیا بولوں دوسرے کے لیے تو بڑیوں پتہ نہیں آپ کے لیے کیسے اچھی ایک انسان جس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اس نے پھر دنیا کے لیے سوچا اپنے پریوار کے لیے سوچا اور پریوار آج پلٹ کر نہیں دیکھتا پھر سے آج آپ اکیلی بیٹھی ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہی سب سے بڑی اچھی بات ہے گورنمنٹ نے جو بھی کیا مجھے لگتا ہے بہت اچھا کہ جو بھی سعید ہوئے تھے وہ آج بھگوان کے پاس اکٹھے سارے ہوں گے آج ان کی ساری فیملی یہاں پہ سب ہی اکٹھے تو یہاں پہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت اچھا لگتا اور سارے خوص رہتے ہیں سارے انجوائے کرتے ہیں یہ جو سوسائٹی بنائی ہے یہ بیجے بیر آواز ہے یہاں پہ سب بیر ناریز رہتے ہیں ساری بیر ناریز بیر پیرنٹس بھی ہے ساری فیملی ہے تو آپ کے پیرنٹس ساتھ نہیں ہے نہیں میرے پیرنٹس تو نہیں ہے وہ کہاں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں کون سے گاؤں میں میرا پڑتا ہے بیہار میں چھپڑا جیلا تو اور سسرال سسرال سیم ہوئی ہے ساتھ آٹھ کلومیٹر کے دور میں تو وہ آتے ہیں سسرال والے نہیں پہلے آتے تھے آپ تو بالکل ختم ہے برا لگتا ہے اکیلہ پندس آتا ہے نہیں کیونکہ آدھت ہو گئی اکیلہ کے تو اچھا لگتا ہے انسان اپنے یادوں کے ساتھ کہنے ہیں آپ سب ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں بہت اچھے سے کہیں جانا ہو کرنا ہو کوئی کام کرنا ہو سارے اچھے سے سب تو لگتا ہے کہ آپ کا پریوار ہے ہمارا یہی پریوار ہے سارے سکھ دکھ میں سب ہی شاندیتے ہیں کچھ کہنے کا مند ہے آپ کا کوئی ایسی ایسا آپ کے اندر دکھ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں کیونکہ آپ کے آنکھے روتی ہوئی آپ کی آنکھیں یہ بھی بتا رہی ہیں ان کی روتی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ہم میں بہت حمد ہے ہم اکیلے بھی بہت خوش ہیں یہاں کرگل واس ہے کرگل میں ایسی ہی ویر ناریز رہتی ہیں وہی ان کا پریوار ہے وہی ان کا سب کچھ ہے بیٹا آپ کا کتنے سال کا ہو گیا نیلم جی اب پچیس سال کا ہو جائے گا کیونکہ جتنی سال کرگی لڑائی ہوگی اتنے سال کا ہو گا تو کیا کرنا چاہتا ہے وہ آگے پہلے تو اس کا سوق تھا جانے کا حوز میں تو اس نے دو تین بار ٹرائی بھی کیا اس کی نوٹ ہو گیا اس کا تو ابھی تو ایم بیئے کر رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کا خیال رکھے گا بہت اچھا بیٹے کو دیکھ ایک سہارا ملتا ہے بہت خوشی ملتی ہے اس کو دیکھ انٹو کارون کوپی ہے پتی کے جاسا ہاں بلکھل اپنے باپا کی طرح پورا اور اس کا من لینا کبھی کی میں بھی جا کے کسی سے بات کروں کی میرے فادر بھی شہید ہوئے تھا ادھر وہ بھی چھوڑ دو ممی جو ہوتا ہے اچھے کے لئے کوئی نہیں آپ کسی کے پاس نہیں جاؤں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گے آپ کو اپنے پرسنل خواہشوں کو مارا ہوگا تو اچھا لگتا ہے آدھت ہو گئی نا تو ایسا لگتا ہے کہ کئی بھیر بھار بھی ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے ہاں ان یادوں سے بچھڑ رہے ہیں تو ایسا کہ لڑھو تو یادوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے رہنا بیٹھو تو لگتا ہے انہیں یادوں کے ساتھ اکیرام حسوس ہوگا ہی نہیں کبھی اور ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ ڈیوٹی پہ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ میں اور کیا دو میلے کے چھوٹی جو آتی ان کی پوستنگ آتی تھے آپ ساتھ نہیں جاتے تھے نہیں نہیں اسے میں کہا فیلڈ میں کہا سی پوستنگ میں فیملی کو رہنے دیتے ہیں ان کی تو جو بھی پانچ سال کی تھی ان کی بھی جو بھی پانچ سال کی ہوئی تھی ابھی تو شہید ہو گئی نائنٹی فور کی جوائننگ تھی ان کی آج میرے پاس شب نہیں بچ رہے ان کی آنکھیں بھری ہوئی دیکھ کر میرا بھی ایسے کلیجہ باہر آرہا ہے سمجھ نہیں آتی کہ ایسی بھی ناریز کے اندر حوصلہ کان سے آتا ہے ان کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی میں بدلاؤ آنا چاہیے رشتوں میں بدلاؤ آنا چاہیے یہ رشتیں انہوں نے سنجھو کے رکھے ہیں خود کو مار کر جینا سکھا ہے اور آج یہ جب بھی ہم سے ملی ہیں بس خوش رہی اور ان کے چیرے پہ ہمیشہ سمائل دکھی ہیں ہمیں ان کی کہانی ضرور دیکھئے گا ان سے ضرور کچھ سیکھے گا اور ہو سکے تو ان کے لیے کچھ کمنٹ تو ضرور کریے گا تاکہ ان کو بھی لگے کہ دیش ان کے ساتھ ہے اور جو بھی ہماری ویڈیو دیکھیں آگے شیئر ضرور کریے گا شاید ان کے اندر جو دبی ہوئی باتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچے سرکار تک پہنچے تو ان کو بھی وہی عزت ملے ان کو بھی وہی رتبہ ملے جو پاکی لوگوں کا ملتا ہے یہ ترنگا ان کے لیے ہی تو بنا ہے سیبیر ناریس کو یہ ترنگا دیتے ہوئے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ترنگا بھی مسکرا کر کہہ رہا ہے کہ میں تو اس سینک کے ودن پر لپٹ کر ہی تو گھر آتا ہوں میری شان ہے میری آن ہے میری وان ہے اور یہ شان جو ہے یہی برقرار رکھ سکتے ہیں اسی لیے ہم ان کو یہ ترنگا دے کر سمانی کرتے ہیں